یا ایواللہین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجئیتم جب تم سرگوشی کرتے ہو فلا تتناجئو بالاسم والدوان پس سرگوشی نہ کرو گناہ اور زیادتی کی ومعصیت الرسول نہ پیغمبر کی مخالفت کی و تناجئو بالبر و التقوی اور سرگوشی کرو بر اور تقوی کی بر خیر کے کام تقوی پرزگاری کے کام وہ کسی نے سمجھانے کے لیے کہا نا کہ بر کے معنی ہے خیر کے دروازے کلے رگو اور تقوی کے معنی ہے گناہ کے راستے بن رہو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَخْشَرُونَ دروس اللہ سے جس کی طرف جمع کیے جاؤگے اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةِ انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال قسم کھاکا کہ قسم پا خودے چھے و قسم پا خودے چھے قسم پا خودے چھے و قسم پا خودے چھے جھوٹے کیسے قسم تسبیح گمائے گا و گالیہ دے گا درشتہ دا سی دا سی کم اور تسبیح دانی بغور دا سی کدھا رہا ہو دا کم تسبیح ہے وہ ایک مولوی نکلائے نا ہو لبیک والا وہ پچاس پانچ گالی ہیں ایک سانس میں دے اور لوگ کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ توبہ توبہ گالی کبھی دیتی نہیں شریفوں کی زبان یہ کمینوں کی علامت ہے رزیلوں کی نشان اللہ اللہ سبحان اللہ اور حافظ کہتے ہیں جزاک اللہ نکو کر دی افاک اللہ خرسند خرسندم زبان تلخ میزی بد لبی لالو شکر خارا آپ کے شیرین مو زبان کو مناسب نہیں ہے کہ یہ آپ کس طرح بھالفاظ کہہ رہے توبہ توبہ وائی پہ انتظار کی بد او سماء ستا دا شیرین اخلے نس جواب رازی تدا شیرین اخلے پترخو کنزلو بانی مترخوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بنایا انہوں نے قسموں کو ڈال فسدو ان سبیل اللہ پس رک گئے جے خدا کے راستے سے جھوٹی قسم کھانا خیر سے محروم ہونا فلہم عذاب مہین ان کے لئے عذاب ہوگا سبحان اللہ